ایک بزرگ گزرے ہیں سید تائفہ حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مجھے بتائیں آپ اور کمزور سے کمزور درجے کے مسلمان سے پوچھ کے بتائیں وہ جنید بغدادی کو جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے سب جانتے ہیں ایسا اجلا اور روشن نام ہے کہ یوں جنید بغدادی نام سامنے آیا فورا ایک تصویر ہے ایک مجسمہ ہے ایک شخصیت ہے جو ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہے اللہ کا نیک بندہ اللہ کے اولیاء میں شامل صفحے اول کے لوگوں میں سے ایک آدمی جنید بغدادی جنید بغدادی بنے کیوں جنید بغدادی جنید بغدادی بنے کیوں وہ بغداد کی سرزمین پر ایک حاکم کے شاہی پہلوان تھے کیا تھے ایک حاکم کے شاہی پہلوان تھے جیسے آپ نے دیکھا نا کچھ بڑے لوگوں کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کسی کو پہلوان رکھنے کا شوق ہے اور کسی کو باڈی بیلڈر رکھنے کا شوق ہے اور اور مختلف جو کو شوق ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ اس حاکم کوئی خاص ذوق تھا کہ وہ پہلوانی کو پسند کرتا تھا تو اس نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اپنے اکھاڑے کا خصوصی پہلوان رکھا ہوا تھا اور اس کا اعلان تھا کہ آئے کوئی ذرا ہمارے جنید کو شکست دے کے دکھائے آئے کوئی اب یہ اعلان اتنا عام ہوا کہ ایک ایسے گھر تک بھی پہنچا جس گھر میں کئی ایام گزرے تھے کہ وہاں چراغ نہ جل سکا اور اس گھر کے لوگوں کی کھان پان کا تو کیا تصور چراغ نہ جل سکا سادات کا گھر ہے آلِ رسول سے ہیں اللہ کے محبوب سے ان کو نسبت ہے اور ان لوگوں تک یہ عمومی پیغام پہنچا کہ شاہی دربار سے حاکم کا یہ اعلان ہے جو ہمارے جنید کو شکست دے دے گا ہم اسے بڑے انعام سے نوازیں گے اب یہ بندہ ٹھیرا آلِ رسول سے سوال تو نہیں کر سکتا صدقہ اس پر حرام ہے زکاة اس پر حرام ہے خیرات اس پر حرام ہے یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا نسبتِ رسول اس کو حاصل ہے ہاتھ پھیلائے گا تو نسبت کمزور پڑ جائے گی نسبت کی حیثیت مجروح ہوگی چنانچہ فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں لیکن برداشت کیے جا رہے ہیں کہاں تک برداشت کرتے جب یہ پوستر سامنے آیا یہ اعلان سامنے آیا تو حاکم کے دربار میں ایک شخص نے دستک دی صدا لگائی کہاں ہے تمہارا جنت بلاو سے ہم اس سے کشتی کر رہی ہیں اب درباریوں نے دیکھا ایک مریل سا بندہ ہڈی کا ڈھاچا نہ جسم پر گوشت پوست کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کون ہے کون لڑے گا تو انہوں نے کہا میں لڑوں گا تو آگے سے جواب میں انہوں نے کہا حالت دیکھی اپنی کہاں حالت دیکھی ہے چیلنج کر رہا ہوں تمہارا جنید مجھ سے جیت نہیں سکتا میں قسم خدا کی داد دیتا ہوں اس آدمی کی ذہن کو کہ اس نے کتنی غور سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں جنید کو نسبت کا حوالہ دوں گا اور وہ نسبت کی قدر کرے گا آپ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے آج ہم یہ یہ امید کسی اس بندے سے نہیں کر سکتے جو صفح اول کا نمازی ہے اس لیے کہ امت عمومیت کے ساتھ نسبت کو پامال کر رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں حضرت حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کیا کیا جائے یہ سوال ہے مجھے بتائیں نا آپ یہ سوال کرنے کا ہے امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ جہاں آقا کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور وہاں کے لوگ کچھ نہ کر سکتے ہو پوری امت کو برباد ہو جانا چاہیے مر جانا چاہیے کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کی جینے کی ہمارا تو وجود وجود بیکار بے مانا ہے ہم بے مانا لوگ نسبت یعنی یہ تو حیثیت کچھ نہیں ہے وہ نسبت کا حصول جس درجے میں اللہ کی آتاؤں کے اور ان کے کرم کے صدقے میں مجسر ہے اس پر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپ نسبت کی قدردانی اور نسبت کی لاج نہیں رکھ پاتے ہیں میں اس بندے کی ذہنیت کو اس کے دماغ کو اس کی فراست کو سلام کرتا ہوں اس نے کتنے پروسوک انداز میں یہ بات کہی بلاو اپنے جنیت کو حاکم تک اطلع پہنچائی گئی حاکم نے کہا میرا بھی تو ذرا سامنا کرائیں ہم بھی تو دیکھیں یہ شہزادے ہیں کون وہ دیکھا تو وجود انتہائی کمزور کہ بھائی کیوں دکھ دیتے ہو جانے دو کہاں چکر میں پڑھ رہے ہو کہا نہیں نہیں کوئی دکھ دینے والی بات نہیں ہے بلاو اپنے جنیت کو اور کیوں وقت ضائع کرتے ہو کشتی کا وقت تے ہو گیا اکھاڑے میں دونوں پہلوان اتر گئے جنیت بغدادی بھی ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں رحم کر رہے ہیں اللہ ذرا سے تیز پٹھخی اگر دے دی تو کہیں ایسا نہ ہو دار فانی سے باقی کو کوچھ کر جائے آخر ہو تو ہو کیا بنے تو کیا بنے اب وہ پہلوان اور پہلوان دونوں بندوں کے ہاتھ جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں آئے تو اس نے کان میں کہا جنیت میں سید زادہ ہوں آل رسول ہوں میرے گھر اٹھواروں کا آٹھوں دن کا فاقہ ہے میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں پیاس سے ترپ رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پہلے سے ہشاش بشاش زندگی جیتا ہے جنیت اگر تو ہار جائے گا تو ہار جائے گا میرے گھر میں چراغ جل جائے گا مجھے کچھ مل جائے گا جنیت تھے تو اکھاڑے کے پہلوان لیکن جانتے تھے نسبت کیا ہوتی ہے جانتے تھے نسبت کی حیثیت کیا ہے کیسے اپنے آپ کو پٹک دیا زمین پر آنکھیں چکما گئیں اور وہ ایسے جیسے عقل کام نہ کرے حاکم نے کہا نہیں نہیں اس کو ہم نہیں مانتے پھر سے لڑو وہ دوبارہ سے کشتی ہوئی پھر جنیت ہار گئے وہ تبارہ سے کشتی ہوئی پھر جنیت ہار گئے سہوارہ میں جب جنیت ہار گئے حاکم نے انام و اکرام دے کے اس کو روانہ کیا اور پھر جنیت اپنی خاص خلوتگاہ میں گئے رات ہوئی سوئے تھے شب کو خواب میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آپ کے آقا نے کہا جنیت تم نے ہماری نسبت کی قدر کی ہے ہمارے نام کی لاج رکھی ہے تم نے ہمارے گھر میں چراغ جلایا ہے جنیت اب دیکھنا تمہارے نام کو اللہ کیسا آباد کرتے ہیں اس دنیا کے وجود کے رہتے تمہارا نام آباد رہے گا اگلے دن حاکم نے بلایا اور پوچھا جنیت سے جنیت میں رات کی بات نہیں سمجھا کہ سمجھا میں بھی نہیں تھا رات کے خواب نے سب سمجھا دیا اب اس نے جب سمجھایا ہے تو میاں یہ تو موقع ہی ایسا تھا اس پہ آدمی جتنا مر مٹے اور جتنا لڑ جائے اتنا کم ہے جتنا لڑ جائے آہ کو نسبت ہے اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ اسٹیٹس جو آج میرے آپ کے ذہنوں اور کتابوں اور لائبریریز اور کہیے کہ دنیا جہان کے ازہان کا حصہ ہے قسم رب کعبہ کی یہ نسبت کی قدر کا نتیجہ ہے نسبت کی لاج کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے نسبت نے احسا ممتاز کیا آج لوگ سکتا ہے آج لوگ سکتا ہے آج لوگ سکتا ہے